مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو حادث و بھوم بائبل مقدس میں سے امسال کی کتاب اس کا سولہ باب اس کی تلاوت کریں گے دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو چانچتا ہے اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہر ایک سے جس کے دل میں گرور ہے خداوند کو نفرت ہے شکیناً وہ بے سزانہ چھوٹے گا شبکت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے صداقت کے ساتھ تھوڑا سا مال بے انسافی کی بڑی آمدنی سے بہتر ہے آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے گلام روبانی بادشاہ کے لبوں سے نکلتا ہے اور اس کا مو عدالت کرنے میں خطا نہیں کرتا ٹھیک ترازو اور پلڑے خداوند کے ہیں تھیلی کے سب بات اس کا کام ہے شرارت کرنے سے بادشاہوں کو نفرت ہے کیونکہ تخت کی بائیداری صداقت سے ہے صادق لب بادشاہوں کی خوشنودی ہیں اور وہ سچ بولنے والوں کو دوست رکھتے ہیں مسکینوں کے ساتھ فروتن بننا متقبروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرنے سے بہتر ہے جو کلام پر موہا کرتا ہے بھلائی دیکھے گا اور جس کا تونکل خداوند پر ہے مبارک ہے دنا دل حشار کہلائے گا اور شیرین سربانی سے علم کی فرمانی ہوتی ہے اکل مند کے لیے اکل حیات کا چشمہ ہے پر اہمکوں کی تربیت ہماکت ہے دنا کا دل اس کے موں کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لب اس کے لبوں کو علم باکشتا ہے دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کے انتہا میں موت کی راہیں ہیں محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے اور جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے بہتر ہے جو شہر پا لیتا ہے خدا ہم سب کو برکت بکشے آمین